میڈم نور جہان کے بارے میں شاید ہی کو جانتا ہوگا کہ ان کے ساتھ ممبئی میں ایک حادثہ پیش نہ آتا تو وہ کبھی انڈیا چھوڑ کر پاکستان نہ آتی یہاں یہ بڑی انہونی بات ہے مگر یہ گمشدہ تاریخ کے سینوں میں چھپا ہوا ایک راز ہے جو آج کی انقلابی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میڈم نے 1935 سے لے کر 1946 تک متحدہ ہندوستان کی 32 سے زیادہ فلموں میں اداکاری کی تھی کیائلڈ سٹار سے اپنی فلمی زندگی کا آغاز کرنے والی بیبی نور جہان ساتھ فلموں میں گانے بھی گاتی تھی اور ان کے گانے ان پر ہی پکچرائز ہوتے تھے ان کی فلم سینما میں لگتی تو خلقہ ٹوٹ پڑتی اور تقریبا ہر فلم سپر ہٹ ثابت ہوتی تھی انڈیا کے مقبول کرین اداکار دلیب کمار اور پران ان کی فلموں کے ہیرو ہوا کرتے تھے بمبئی کے فلم سٹوڈیوز کی طاقتوار کرین خاتون ایکٹرس ہوا کرتی تھی وہ انہوں نے اپنا فیوچر بمبئی میں ہی گزارنا تھا ان کی آواز کا جادو پورے ہندوستان پر چل چکا تھا اور لطا جی کا وہ آئیڈیل بن چکی تھی لطا جی میڈم کی آواز کو کاپی کر کے گانے گاتی تھی اس دور میں اور ان کی آواز کے سہر سے باہر نہیں نکل پاتی تھی اس دور کے سب سے بڑے موسیقار استاد غلام حیدر انیل بسواس فیروز نظامی ماسٹر سجاد میڈم نور جہان کی آواز کے دیوانے تھے اور جب ان موسیقاروں کو لطا جی کے گانوں کی موسیقی دینی پڑی تو لطا جی کو بھی نور جہان کے انداز میں ہی گانے گواتے رہے لطا جی پر میڈم نور جہان کا سہر اتنا زیادہ تھا کہ ان سے ملتی تو ان کے چرن چھونے پر مجبور ہو جاتی اور کہتی کہ آپ نے میرے سنگیت کو جیون دیا ہے میڈم نور جہان کی انیس سو بیالیس میں اس وقت کے نامور اور باسر مسلمن ہدایتکار صحیح شوکت اسین ریجوی سے شادی ہو چکی تھی اور یہ لوگ بمبئی میں ہی رہتے تھے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بانی شوکت اسین ریجوی نے انیس سو بیالیس سے انیس سو چھالیس تک یعنی فلم خاندان سے فلم جگنو بنانے تک اپنی چاروں فلموں میں میڈم نور جہان کو ہیرون لیا تھا اور ان کی یہ ساری فلمیں سپر ہٹ ہو گئی تھی جس سے ہندوستان میں ان کے نام کا ڈنکہ بچتا تھا مگر پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میڈم نور جہان اور شوکت اسین ریجوی کو خالی ہاتھ بمبئی سے فوری نکلنا پڑ گیا اپنی جائدات فلموں کے نیگٹیب اور اپنا سارا اساسہ انہیں بمبئی میں چھوڑ کر فوری لاہور آنا پڑا اس دور میں سب سے مہنگی فلم جگنو بنانے کے بعد اس کو ریلیز کیے بغیر میڈم نور جہان اور سید شوکت اسین ریجوی کو کیوں ہندوستان چھوڑنا پڑا یہ بڑا تکلیف دے وقت تھا ان کی لاہور آمد کے بعد میئی 1947 کو یعنی پاکستان کے قیام سے اڑائی مہینے پہلے جگنو ہندوستان بارپ میں ریلیز ہوئی اور ان فسادات کے حالات میں بھی یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اس فلم نے اس دور میں پانچ ملین ڈالر کمائی کی تھی مگر اس فلم کی کمائی کا ایک پیسہ بھی نور جہان اور سید شوکت اسین ریجوی کو نہیں ملا تھا اس بارے معارض کہتے ہیں کہ اگر میڈم نور جہان اور شوکت اسین ریجوی کو انڈیا میں یہ واقعہ پیش نہ آتا تو لطا جی کبھی بڑی سنگر نہ بن سکتی اور میڈم نور جہان بھی اپنے شوہر کے ساتھ انڈیا میں ہی رہنے پر مجبور ہوتی اس واقعہ نے کہ ہندو صحافی کے تاثب سے جنم لیا تھا اس نے میڈم نور جہان شوکت اسین ریجوی کی زندگی اجرن کر دی تھی مگر اس سے ان کی تقدیر بدل گئی جو کمایا تھا سارا انڈیا میں چھوڑائے مگر اپنے ہنر اور قابلیت اور پاکستان سے سچے عشق نے انہیں پھر سے دلوں کی دھڑکن اور سرو کا تاج بنا دیا اس بارے میں تاریخ دان لکھتے ہیں میڈم نور جہان انیس سو سنتالی میں پاکستان بنتے ہی اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان روانہ ہو گئی یوں تو شوکت اسین ریجوی کٹر پاکستانی اور مسلم ڈیگی ہی تھے لیکن اس طرح ان کے فورم بمبئی سے رخصت ہونے کا سباب کچھ اور تھا ورنہ ان کی فلمیں جس پیمانے پر کامیب ہوئی تھی اور انہیں اور نور جہان کو جو مقام حاصل ہو چکا تھا اس کے بعد اگر وہ بمبئی میں رہتے تو خدا جانے کہاں سے کہاں پاہنچ جاتے مگر انہیں بمبئی چھوڑنے کا فیصلہ باز مقصود حالات کے تحت کرنا پڑا باقیہ یہ تھا کہ بمبئی میں فلم میکزین فلم انڈیا کا سکھا چلتا تھا اس اخبار کے ایڈیٹر بابو راو پٹیل کی ایسی دھاک بیٹی ہوئی تھی کہ بڑے بڑے فلم ساز اور سیڑ ساہوکار اور اداکار اور پنکار اس سے کامتے تھے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے مگر شوکت حسین رزوی اور مزاج کے آدمی تھے انہوں نے کسی سے دب کا رہنا یا مسلحہ تن موچ نیچی کرنا سکھا ہی نہیں تھا وہ صاف گو اور نڈار آدمی تھے بابو راو کی کوئی بات انہیں ناغوار لگی تو انہوں نے بابو راو پٹیل کو خوب برا بلا کہا اور گالیاں بھی دی ان کا یہ فکرہ بھی عام ہو گیا میں تمہیں گولی مار دوں گا بابو راو پٹیل نے انہیں دمگی دی کہ انہوں نے معافی نہ مانگی تو وہ ان کا بمبئی میں رہنا دوبر کر دیں گے بابو راو پٹیل ایک بااثر صحافی تھے ان کے بارے میں دیوانند کہا کرتے تھے کہ بابو راو پٹیل کا کلم جب چاہے جیسا چاہے وہ کسی فلم کو اوپر پچا سکتے ہیں یا اسے پتال میں نیچے گم کر سکتے ہیں شوکت حسین ریزوی نے حسب عادت انہیں گالی بھی دی تھی اور یہ پیغام بھی بجوایا تھا کہ پٹیل سے کہہ دینا کہ شوکت حسین ریزوی خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا بابو راو پٹیل موقع کی تاک میں تھا جب شوکت حسین کی فلم جگن مکمل ہو گئے اور اس کا بمبئی کے فلمی دستور کے مطابق پریمئر شو ہوا تو بابو راو پٹیل نے نہ صرف اس کے خلاف اپنے میکزین کے اندر زہر اکلا بلکہ اس وقت کے متصف وزیر اللہ سے جا کر ملے اور کہا کہ اس فلم میں کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کو قابل اطراز انداز میں پیش کیا گیا ہے جسے بے حیائی پھیلے گی وزیر اللہ بمبئی فلم جگنوں کا پریمئر شو دیکھنے کے لیے سینما میں پہنچ گئے جب ساڑھے چھے بجے وہ فلم دیکھ کر باہر نکلے تو سیدھے اپنے دفتر گئے اور جگنوں کی نمائش پر پابندی لگا دی بابو راو پٹیل نے شوکت صاحب کو پیغام بیجا کہ ابھی تو آغاز ہے تم نہیں جانتے میں آگے جا کر تمہارا جینا حرام کر دوں گا تم مسلمان ہو اور دیکھنا ایک ہندو تمہارے خلاف کیا کچھ کر سکتا ہے شوکت صاحب رزوی کو بابو راو کی اثر و رسول کا علم تھا اور وہ قیام پاکستان کے موقع پر ہونے والے مذہبی فسادات سے بھی آگاہ تھے بمبئی میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا انہوں نے انہیں حالات میں میڈم نور جہان سے مشورہ کیا اور دونوں نے فوری طور پر یہی مناسب سمجھا کہ ہمیں بمبئی کو چھوڑ دینا چاہیے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر بابو راو پٹیل جیسے لوگ ان کے راستے کی دیوار بن جائیں گے تو ان کے لیے ہندوستان میں زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا میڈم نور جہان اور صحیح شوکت و سہر رزوی فوری طور پر بمبئی سے رخصت ہوئے تو حالات یہ تھے کہ وہ فلم جگنوں کے پرنٹ یا نیگٹیو بھی ساتھ نہ لاسکے یہ فلم ان کے بمبئی سے آنے کے بعد نمائش پذیر ہوئی اور اس نے کامیبی اور مقبولیت کے نئے رکائٹ قائم کر دیئے تھے سارا ہندوستان شوکت و سہر رزوی نور جہان اور دلیو کمار کے گیت گا رہا تھا مگر شوکت و سہر رزوی اور نور جہان اس وقت لاہور میں تھے مورخ لکھتے ہیں کہ اس طرح قدرتن لطا کے راستے کبھی سب سے بڑا کانٹا ساف کر دیا تھا برنا یہ فیصلہ آج تک نہ ہو سکا ہے کہ اگر نور جہان بمبئی میں قیام کرتی تو کیا ہوتا کیا لطا کے سنگیت کو جیون مل پاتا یہ ناممکن سی بات تھی کیونکہ لطا خود تسلیم کر چکے ہیں نور جہان گلوکاری میں اس کا آئیڈیل رہی ہیں یہاں تک نور جہان بمبئی سے رخصت ہو کر پاکستان چلے آنے کے بعد بھی لطا جی ان کے انداز میں ہی گاتی رہی موسیقاروں نے بھی انہیں ٹوکنے کی کوشش نہیں کی اس لیے کہ وہ خود نور جہان کے سہر میں گرفتار تھے